ناظرین لاہور سے بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ خبر یہ ہے کہ نیم برہنہ تصاویر بیوٹی پالر کی مالکن کی جانب سے بنائی گئی بیوٹی پالر ہے لاہور میں لاہور کا علاقہ ہے نواب ٹاؤن جہاں پر بیوٹی پالر میں جو خواتین آتی تھی میک اپ کے لیے ان لڑکیوں کی تصاویر بنائی جاتی تھی نیم برہنہ تصاویر بنائی گئی اور انہیں مختلف واتس اپ گروپس میں سوشل میڈیا پر انہیں شیئر بھی کیا گیا جس کے خلاف تھانہ نواب ٹاؤن میں مقدمہ درش کر لیا گیا ہے یہ معاملہ کیا ہے آگے چل کے تمام تفصیلات اس سے میں آپ کو اگاہ کروں گا میرا نام زشان رضا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین نواب ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں پر عریبہ شفیق نامی بیوٹی پالر ہے جہاں یہ بیوٹی پالر کی جو مالکن ہے اس کی جانب سے جو خواتین وہاں پر آتی تھی میک اپ کے لیے ان خواتین کی جو ہیں وہ تصاویر بنائی جاتی تھی نازیبہ تصاویر بنائی جاتی تھی اور یہ تصاویر جو ہیں اس خاتون کی جانب سے جو ملزمہ خاتون ہے اس کی جانب سے متدد خواتین کی تصاویر بنا کے شیئر بھی کی گئی ہیں یہ انکشاف سامنے آیا ہے اس کی جانب سے یہ تحقیق کی گئی اور تحقیقات مکمل کرنے کے بعد ہی تھانہ نواب ٹاؤن میں اس ملزمہ کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ہے معاملہ کچھ یوں ہے کہ دو متاثرہ لڑکیاں ہیں جن کے تصاویر جو ہیں وہ بنائی گئیں ان لڑکیوں کی جو ہے وہ ترخواست پر پولیس نے تحقیقات جو ہے اس کا آغاز کیا یہ دو خواتین جو ہیں وہاں پر میک اپ کے لیے گئیں اور وہاں سکن پالش کروانے کے دوران اس ملزمہ نے تصاویر ان کی بنائی نہ صرف ان کی بلکہ یہ وہاں پر جانے والی جو متدد خواتین ہوتی تھی ان کی یہ خاتون جو ہے وہ تصاویر بناتی تھی کیونکہ معاملہ اب یہ سامنے آ چکا ہے پولیس کی جانب سے پریسریس جاری کر دی گئی ہے جب ایک سٹوری سامنے آ جاتی ہے اس وقت یہ جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں مختلف جو ہے وہ نیوز ویب سائٹس پہ چینلز پہ جو ہے وہ گردش کر رہی ہے اور میں بھی چاہتا تھا کہ اس پر سٹوری کی جائے تاکہ آپ لوگوں کو ہوشیار کیا جا سکے کیونکہ بہت ساری ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ بیوٹی پالرز کا رکھ کرتی ہیں ساری سی بات ہے تیار ہونا ہوتا ہے کسی فنکشن کے لیے یا کسی شادی کے لیے تقریب کے لیے کسی پارٹی کے لیے یا عام روٹین میں بھی بیوٹی پالر کا جو ہیں وہ خواتین رکھ کرتی ہیں تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ بیوٹی پالرز پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے جاتے ہیں اچھا اس پہ بھی آگے چل کے میں بات کرتا ہوں پہلے میں کچھ یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ بہت اہم خبر ہے رخصانہ نام ہے جی ملزمہ کا اور جو پولیس نے بتایا ہے پولیس کے مطابق رخصانہ نامی خاتون ہے جس کے جانب سے متدد جو لڑکی ہیں ان کی تصاویر بنائی گئی بنائی گئی اور پھر اسے سوشل میڈیا یعنی واتس اپ گروپس میں شیئر بھی کیا گیا کیونکہ جو تحقیقاتی ٹیم ہے سائبر کرائم یونٹ نے یہ تحقیق کی ہے جس کے بعد ملزمہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور دو خواتین کی شکایت پر ہی پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا اور تمام تحقیقات مکمل کرنے کے بعد ہی ملزمہ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اور یہ ایک واقعہ سامنے آیا تھا کچھ عرصہ قبل کراچی میں ایک واقعہ سامنے آیا تھا جس میں ایک سکول میں ویڈیوز بنائی جاتی تھیں اور اب یہ اس کے بعد ایک نیا واقعہ سامنے آیا جس میں بیوٹی پالر جو ہے وہاں پہ تصاویر جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے بیوٹی پالر پر جو خواتین ہیں وہ رکھ کرتی ہیں تیار ہونے کے لیے میک اپ کروانے کے لیے تو وہاں پہ یہ جو ملزمہ ہے وہ کیا کرتی تھی کہ ان کی تصاویر بنا لیتی تھی یعنی سکن پالش کے دوران یا مختلف جو قسم کے جو میک اپ کیے جاتے ہیں اس دوران وہاں پہ یہ تصاویر بناتی تھی اور اسے پھر سوشل میڈیا پر یعنی واتس اپ گروپس میں شیئر بھی کرتی تھی اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو دوران نے تفتیش یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس نے متدد لڑکیوں کی تصاویر جو ہیں وہ بنا رکھی ہیں اور مختلف گروپوں میں شیئر بھی کی ہیں تو اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری ہماری جیسے میں نے آپ کو آغاز میں کہا کہ ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں جاتی ہیں اور تیار ہونا ہوتا ہے اکثر شادی کے فنکشنز ہیں یا دیکھیں یہاں میں بات کروں گا کہ سارے بیوٹی پارلرس پر تو ایسا نہیں ہوتا لیکن جن بیوٹی پارلرس پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں یا وہاں پہ تصاویر بنائی جاتی ہیں میں نے سمجھتا کہ کسی کیم کی کیم کارڈر کی سی سی ٹی وی کیمرے کی یا موبائل فون سے ان کی ویڈیوز بنائی جائیں کیونکہ یہ ویسے عام روٹین میں بھی اگر ہم بات کریں کیونکہ یہاں تو نہیں برہنہ تصاویر جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں لیکن اس سے ہٹ کے بھی اگر ہم تصاویر یا ویڈیوز کی بات کریں تو یہ بھی غیر اخلاقی ہے کہ کسی بھی آپ کی جو کلائنٹ ہیں جو خواتین ہیں وہاں پر آپ کے پاس بیوٹی پالر کر رکھ کر رہی ہیں وہاں میک اپ کروانے کے لئے تو وہاں ویڈیوز بنانا یہ بھی اخلاقی ہے کیونکہ دیکھیں مردوں کی اگر ہم بات کریں صرف مردوں کی اگر ہم بات کر لیں تو وہ سیلون پر رکھ کرتے ہیں کوئی اپنی کٹنگ کروانے جا رہا ہے کوئی فیشل کروانے جا رہا ہے یا کوئی کسی لیے بھی جا رہا ہے تو وہاں پر بھی اگر ان کی ویڈیو بنایا جائے آپ کسی کی بھی جو ویڈیو ہے وہ اس طرح سے نہیں بنا سکتے ہیں تو یہاں پر تو بات بیوٹی پالر کی ہو رہی ہے جن جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جاتے ہیں آپ نے اگر سیکیورٹی کے پرپنس کے لیے لگایا ہے کیمرہ تو وہ آپ انٹرس والے گیٹ کیوں پر لگا سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی واردات ہوتی ہے یا کوئی واردات کے لیے داخل ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو کیپچر کیا جا سکتا ہے لیکن آپ بیوٹی پالر کے اندر خواتین آ رہی ہیں وہاں پر بیٹھی ہیں وہاں پر ظاہر سی بات ہے جب خواتین رکھ کرتی ہیں تو وہ مختلف میں وہ چیزیں آگے ڈیپ میں نہیں جاؤں گا تو میک اپ کے لیے آتی ہیں تو وہاں پر کیمرے یا تصاویر بنانا یہ غیر اخلاقی ہے وہاں پر یہ چیزیں اندر نہیں ہونی چاہیے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ یہ سٹوری سامنے آئی ہے اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے کہ حرام کر دینے والا کہ اس طرح کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں تو یہ چیزیں اس میں جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ یہ ہے کہ آپ ہوشی آ رہے ہیں تاکہ اس طرح کے چیزیں ہیں اس میں کوئی بھی شخص اگر رہے ہیں اس طرح آپ جاتے ہیں تو وہاں پر جو خاتون آپ کا جو میک اپ کرنے والی ہے وہاں پر موجود ہے وہ اگر آپ کی کوئی ویڈیو بنا رہی ہے کچھ چیز بنایا تو فوراں آپ اسے جو ہے وہ روکیں دوسرا یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے جو بیوٹی پالرز ہیں ان کے اندر کوئی بھی خفیہ کیمرے یا کیمرے یا کسی کیونکہ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو خواتین جاتی ہیں خاص طور پر شادی بیعا کے فنکشنز کے لیے تو بہت سی خواتین وہاں پر ایک طرف میک اپ بھی کرواتی ہیں اور دوسری طرف وہاں پر تیار ہو کے جاتی ہیں یعنی کہ وہاں پر ڈیسٹ بھی چین کرتی ہیں وہاں پر تیار بھی ہوتی ہیں تو وہاں کسی بھی صورت میں جو کیمرے ہیں وہاں نصب نہیں ہونے چاہیے ہیں یا ان کی جو ویڈیو ہیں جو ویجلز ہیں وہ وہاں پر بنانا انتہائی غیر اخلاقی ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں تو اس طرح کی چیزوں کی روک تھام کے لیے ہم سب کو مل کے جو ہے وہ کام کر رہا ہے پولیس آلریڈی اس پہ کام کر رہی ہے پولیس نے تو بڑا شاندار کام کیا کہ جیسی یہ معاملہ سامنے آیا کہ پولیس نے فوری طور پر پولیس کے سائبر کرائم یونٹیں تحقیقات اپنی مکمل کی اور اس کے بعد جو یہ خاتون ہے جو ملزمہ ہے اس کی جو تمام جو ثبوت تھے اس معامل واقعے کے وہ سامنے آ گئے اس کے بعد اس کے خلاف تھانہ نواب ٹاؤن میں مقدمہ درج کر لیا گیا تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پھولئے گا چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ